بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرد اما بعد فاؤزباللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا گیا کہ کالا جوتا پہننا کیسا عممان زیادہ تر لوگ کالا ہی جوتا پہنتے ہیں تو کالا جوتا پہننا کیسا ہے تو جواب ہے کہ کالا جوتا پہننا نا پسندیدہ ہے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام جلیل محمد بن قصیر رضی اللہ تعالی عنہ کالا جوتا پہننے سے منع فرماتے تھے اس لیے کہ اس سے فکر پیدا ہوتی ہے مثلا جو کالا جوتا یا کالی چپل اس طرح کا اگر کالا کچھ بھی پیر میں پہنے تو اس سے فکر پیدا ہوتی ہے فکر مطلب وہ انسان ہمیشہ ٹینشنوں سے گھرا رہتا ہے ویسے حدیث پاک میں ہیں کہ ہم یلو کلر کی پیلی زرد کلر کی چپل پہنے یا جوتا پہنے تو ہمارا دماغ شانت رہتا ہے تو ہم اس پر عمل کریں تو بہتر ہے ورنہ آج تو مشہور ہے کہ کالا سب ہی پہن رہی ہیں اور اکثر کالا ہی پہنا جاتا ہے ہمارے سکولز میں اور آفیسز میں سب کالا ہی پہنتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے